وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغیبة بلينا وكثرة عدوبنا وقلة عددنا وشدة الفتنبنا وتظاهر الزمان علينا فصلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبیبك وصفیك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب البقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعسمين المنتجبين المنتخبين المظلومين ونعنط الله الدائمة الباقية على أعدائهم وغاسب حفوقهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ظهرنا هذا إلى صباح عم الدين أما بعد عباد الله أوسيكم ونفسي بتقوى الله اللہ سبحانه وتبارك وتعالى کی حمد وصنع اور اس کے مقرب اور برگوزیدہ بندوں یعنی حضرات محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود و سلام اور ان کے دشمنوں سے اظہار نفرت و بزاری اور اعلان براعت کے ساتھ ہمیں تقوى کی ضرورت اور اہمیت کو ہر قیمت پر سمجھنا ہوگا اور دل و دماغ کی گہرائیوں میں بٹھا کر عمل کی منزل میں لانا ہوگا اس لیے کہ تقوى ایمان کے بعد ہر بندہ مومن کی سب سے اہم ضرورت ہے جس پر دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں اور کامیابیوں کا دار و مدار ہے اور عزیزہ نے محترم اس سلسلے میں میں آپ کی شدمت میں عرض کرتا رہا ہوں کہ تقوى صرف چند احکام کی پابندی اور چند عبادت کے امور کو انجام دے لینے کا نام نہیں ہے بلکہ حقیقتاً مانع تقوى اور مفہوم تقوى یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اللہ کی رضا اور اس کی مرضی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں اور زندگی میں ہمارا کوئی قدم اس کے حکم اور اس کے احکام شریعت کے خلاف اٹھنے نہ پائے جب بھی ہم کوئی عمل انجام دیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ کے قانون کے مطابق ہے یا اللہ کے قانون کے خلاف ہے اگر شریعت اور حکمِ الٰہی کے مطابق ہے تو ہمیں اسے انجام دینا ہے اور اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو ہر قیمت پر ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے چاہے ظاہری اور مادی ادوار سے ہمارا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو عزیزان محترم انسان پر اللہ نے جو ذمہ داریاں آیت کی ہیں ان میں کچھ وہ ذمہ داریاں ہیں جو اس کی اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہیں انفرادی ذمہ داریاں ہیں اور کچھ وہ ذمہ داریاں ہیں جن کا تعلق معاشرے سے ہے سماج سے ہے جنہیں اجتماعی ذمہ داریوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے انسان جب معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہے تو چونکہ ترہ ترہ کی لوگ ہوتے ہیں ترہ ترہ کی فکر کے حامل ہوتے ہیں اور ان میں آپس میں بساوقات اختلافات بھی پایا جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ اختلافات لا آئی جھڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور آپس میں نفاق دوری اور قدورت کا سزلہ شروع ہو جاتا ہے اسلام نے آپس کے اتحاد پر میل ملاب پر دوستی اور بھائیچارے پر بے حد زور دیا ہے اور اس سلسلے میں حد سے زیادہ تاقید کی ہے اور عزیزان مطرم اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اپنے گھر سے یعنی زبیل ارحام جو انسان کے بے حد قریبی اور فونی رشتہ دار ہیں اگر ان میں آپس میں کسی طرح کا اختلاف ہے کسی طرح کی قدورت ہے دوری ہے آپس میں ملنا ملانا نہیں ہے دوستی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں بھی قدم آگے بڑھانا ہوگا اور کوشش کرنا ہوگی کہ معاشرے میں ام تیدا ہو اگر آپس میں دو لوگوں کے درمیان نفاق ہے دشمنی ہے عداوت ہے تو اس کا خاتمہ ہو اور اس سلسلے میں جو بھی مناسب اقدامات ہیں ان اقدامات کو انجام دینا یہ بھی تقوی کا ایک اہم ترین مرحلہ ہے لہذا ہم جس چیز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں اسے ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیے کہ اسلام نے اسے بہت اہمیت دی ہے اول تو کوشش ہونا چاہیے کہ لڑائی جھگڑے کی نوبتی نہ آنے پائے لڑائی جھگڑا کب ہوتا ہے جب انسان میں آنا پیدا ہو جاتی ہے مثلا اگر کوئی شخص ہماری بات نہیں مان رہا ہے تو نہ مانیں اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے اگر ہم نے واقعا درکیے گہرائی سے اسے اچھا مشورہ دیا ہے یا کوئی اچھی بات کہی ہے اور نہیں مان رہا ہے تو نقصان اس کا ہے ہمارا نقصان نہیں ہے ہمیں خاموشی اختیار کر لینا چاہیے لیکن ایسے میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہم غیض و غضب میں مبتلا ہو جاتے ہیں موڈ خراب ہو جاتا ہے ہم اسے سخص اور برا کہنے لگتے ہیں نتیز ہوئے وہ جواب میں ہمیں کچھ کہتا ہے اور اس طرح سے بات بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو سب سے پہلے کوشش تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آپس میں چاہے وہ عیض و اقارب ہوں رشتے دار ہوں پڑوسی ہوں یا محلے والے ہوں اور شہر کے دوسرے افراد ہوں کسی بھی طرح کا اختلاف اگر ہے تو وہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں تبدیل نہ ہونے پائے دیکھیں اختلاف یہ ایک فدری چیز ہے اختلاف کی دو قسمیں ہیں ایک کہلاتا ہے اختلاف نظر اور ایک کہلاتا ہے اختلاف عمل اختلاف نظر یعنی نظریاتی اختلاف نظریاتی اختلاف بری بات نہیں ہے یہ اختلاف بھائی بھائی میں بھی ہوتا ہے باپ بیٹے میں بھی ہوتا ہے اور رشتے دار رشتے دار میں بھی ہوتا ہے لہٰذا اس اختلاف میں کسی طرح کا نظریاتی اختلاف آپ کا نظریہ کچھ ہے ہمارا نظریہ کچھ ہے آپ کی سوچ کچھ ہے ہماری سوچ کچھ ہے تو دو نظریوں میں اختلافات ہو سکتا ہے دو نظریوں میں اختلاف کا ہونا بری بات نہیں ہے لیکن نظریاتی اختلاف عمل کی منزل میں اختلاف نہ بننے پائے فرض کر لیے کہ اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو دوسرا شخص ہے اسے ویڈراؤ ہو لانا چاہیے اگر وہ آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں ویڈراؤ ہو جانا چاہیے عمل میں اور معاشرے میں وہ اختلاف پیدا نہ ہو اور اگر فرض کر لیے کہ عمل کی منزل میں بھی معمولی سا اختلاف دکھائی بھی دیتا ہے تو اس اختلاف کو لڑائی جھگلے تک نہیں پہنچنا چاہیے آپس کی نظہ لڑائی جھگلہ دوری اور اس طرح کے جتنے بھی انوانات ہیں ان سے ہمیں ہر قیمت پر پرحز کرنا ہوگا اسلام نے اسی لیے کہا ان عمل مومنون اخوا مومنین سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں ابھی ہفتہ ویدت گزرا ہے اور اس سے میں میں نے اپنے آرائے آپ کی حدمت پر پیش کیے تھے پھر اسی بات پر زور دے رہا ہوں تقرار کر رہا ہوں کہ ہم سب کو اتحاد بھائی چارے اور یک جہتی کی ضرورت کو ہمیشہ سامنے سامنے رکھنا ہوگا اور آپس ہی اختلافات سے بچنا ہوگا اور اگر آپس میں اختلافات ہیں تو جس سطح پہ بھی ہوں چاہے انجمنوں کے اختلاف ہوں چاہے گروہوں کے اختلاف ہوں چاہے انفرادی اختلاف ہوں چاہے اور دیگر انوانات کے اختلافات ہوں ہمیں وہ اختلافات ہو سکتا ہے کہ کھینچ کر کوٹ کا چہری لے جا رہے ہوں اور ہمیں ظالموں کے سامنے رشوت خوروں کے سامنے مجرم بنا کے کھڑا کر رہے ہوں تو یہ سب باتیں ہمارے لیے زیب نہیں دیتی ہیں اس لیے کہ ہم اہلِ بیت کے دوہزار اور اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں ہمیں اپنے ہر اختلاف کا اپنے ہر لائے جھگڑے کا حل دین کے دامن میں تلاش کرنا چاہیے اہلِ بیت کے دامن میں تلاش کرنا چاہیے قرآن کے دامن میں تلاش کرنا چاہیے اور اسلام کے دامن میں قرآن کے دامن میں اہلِ بیت کی تعلیمات کے دامن میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوا بِالسَّبْرِ سرحلہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسفلعلا سیدی ومولایا ابی جعفر محمد ابن علی باقر العلم بعد نبی اللہم اسفلعلا سیدی ومولایا ابی عبداللہ جعفر ابن محمد صادق البارل امین اللہم اسفلعلا سیدی ومولایا ابی حسن موسیٰ ابن جعفر نی طاہر طہر اللہم اسفلعلا سیدی ومولایا ابی جعفر ابی جعفر اللہم اسفلعلا سیدی ومولایا ابی حسن علی بن موسیٰ ذل ملتذل مقتدار اللہم اصفل على سیدی ومولایا ابی جعفر محمد بن علین التقی الجباد اللہم اصفل على سیدی ومولایا ابی الحسن علی بن محمد النقی الناسح الامین اللہم اصفل على سیدی ومولایا ابی محمد الحسن بن علین الزکی العسکری اللہم اصفل على سیدی ومولایا خجت ابن الحسن العسکری القائم المہدی علیہ السلام اللہم اصفل على محمد اللہم اینی اشدک انہا اولائی ایمتی وسادتی وقادتی وشفاعائی ومولایا بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرعو فی الدنیا والآخرہ فکتبنا من الشاہدین یارب اما باغد عباد اللہ اوسیکم ونفسی بتقوى اللہ حضرات میں نے آپ کی خدمت میں ارس کیا تھا کہ ماہ مبارک ربیل اول اپنے دامن میں چند اہم ترین مناسبتیں لے کر آیا ہے اور وہ اہم ترین مناسبتیں گزر چکی ہیں ایک مناسبت تھی آٹھ جب اول کی جو ہمیں قافلِ حسینی کے مدینے پہنچنے کی یاد دلاتی ہے اور ہمارے اور آپ کے یارویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے اس کے بعد فوراں خوشی کی مناسبت ہے نوربیل اول جسے شہزادیہ کونین کی طرف منصوب کیا گیا ہے اور عید زہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پھر ایک اہم ترین مناسبت سترہ ربیل اول کی تھی جو سرکار ختمی مرتبت اور امامِ صادقِ آلِ محمد چھٹے امام کی بلادتِ باسعادت کی تاریخ صادقِ آلِ محمد حveis ان کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں اور بنابر جمعہ کے خطبے میں ان مناسبتوں کا ہر مہینے میں الگ الگ ذکر ہوتا رہتا ہے اس کا ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ ہمیں جب کوئی پروگرام رکھنا ہوتا ہے تو ہم صرف کلنڈر میں اتوار کا دن اور چھٹی کی تاریخ دیکھتے ہیں ایمہ تاہرین اور چہاردہ معصومین کی بلادت اور شہادت کی جو تاریخیں ہیں ان پر توجہ کم ہوتی ہے نتیجے کے طور پر یہ بات میں اس سے پہلے بھی ارض کر چکا ہوں پھر دورا رہا ہوں نتیجے کے طور پر ایسے اتفاقات پیش آتے ہیں کہ کسی معصوم کی شہادت کی تاریخ ہے غم کا دن ہے اور اس دن ہم نے ولیمہ رکھا ہے شادی کی تاریخ رکھی ہے مگنی ہو رہی ہے کوئی اور رسم انجام پا رہی ہے خوشیاں منا رہے ہیں اسی صورت سے معصوم کی ولادت کی تاریخ ہے اور اس دن ہم مجلس ٹھانے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں سیم کی اور چالیسویں کی تو ہمیشہ اس سلسلے میں چھٹے امام کا ارشاد یاد رکھئے امام نے اپنے شیعوں کی جو پہچانے بیان کی ہیں ان میں ایک پہچان یہ بھی ہے ہمارے شیعبوں ہیں جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں تو اگر ہمیں ان سے وابستگی ہے سچی محبت ان کی دل میں ہے تو چھٹی کی تاریخ اور اس وار دیکھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی تاریخ کس معصوم سے نسبت رکھتی ہے کون سی تاریخ ولادت کی ہے کون سی تاریخ شہادت کی ہے اور اس کے بعد تب اپنے پرگرام ٹھاننا چاہیے اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھئے اور اسی لیے مناسبتوں کا تذکرہ ہوتا ہے اس میں ایک اہم پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان مناسبتوں کے اعتبار سے اپنے زمانے کی امام کی اپنے زمانے کی امام کی بارگاہ میں تازیت یا تہنیت پیش کر سکیں وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات طابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک على کل شائع خدیر اللہم کل ولیک الخجت ابن الحسن العسکری صلواتکا علیہ وعلا آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليم وحافظا وقائدا وناسرا وذليلا وعینا حتى تسکنه ارض کا توعا وتمتعه فيها طبيلا بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوباللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم جولد ولم جکد لہو کفبا احد اللہ الرحمن الرحیم